عوض باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرون و درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر ادرک کے بارے میں بات کریں گے یہ مختلف ناموں سے مشہور ہے معروف نام ادرک ہے خوشک ادرک کو سونٹ کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں زنجبیل اور انگریزی میں جنجر کہا جاتا ہے یہ ایک پھول دار پودے کی جڑھ ہے پاکو ہن چائنہ میں نہایت قدیم زمانے سے اس کو کاشت کیا جا رہا ہے اور اسے بطور مسالہ اور بطور دوہ استعمال کیا جاتا ہے اہل تحقیق کے بیان کے مطابق یونانیوں اور عربوں کو ایرانیوں سے اس کا علم ہوا رومن اور یونان میں جب یہ ادرک پہنچا اور وہاں پر اس نے عربی مسالے کے نام سے شہرت حاصل کی عربی اور عجمی حکمہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور اس کو استعمال بھی کرایا لیکن پاکو ہن اور چائنہ میں تقریبا ہر کھانے کا یہ جوس ہے ایک چمچ ادرک کے رس میں پانچ گرام کیلوریز دو گرام کاربو ہائیڈریٹس فائبر پروٹین اور اس کے علاوہ بہت سارے قیمتی منرل اور ویٹامن پائے جاتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی سالن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ادرک والی چائے بنتی ہے اچار میں مربع بسکت کیک یعنی پوری دنیا میں اس کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کو تقریبا ہر کھانے کا جز بنایا جا رہا ہے ادرک ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ جسم میں جن لوگوں کے کھانا حضم نہیں ہوتا آدھا کچھی ڈکاریں آنا کھانا کم حضم ہونا سکیل گزائے کھانے کے بعد بز حضمی ہونا تو یہ ادرک جو ہے ادرک کا رس اس کو حضم کرنے کے قابل بناتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو خون کو بڑھاتے بھی ہیں اور خون جو نیا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن جسم میں نہیں لگتا ہے جسم میں دردیں ہوتی ہیں جسم ملٹاپا یا سست روی کا شکار ہو جاتا ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے کمر درد جوائنٹس پین وغیرہ ہوتی ہیں تو اگر اس کا پروپر استعمال کریں تو یہ انرجی بڑھاتا ہے جسم کو چس رکھتا ہے جسم کے اندر کسی بھی مقام پر سوجن ہو تو اس کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ وومیٹنگ یا مطلی میں یہ بہت فائدہ کرتا ہے خصوصا خواتین کے لیے دوران حمل اگر مطلی ہو تو اس کا استعمال ان کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے ویٹ لاؤس میں مدد کرتا ہے شوگر لیول کو کم کرتا ہے کولسٹرول کم کرتا ہے اس لیے ہارٹ کے لیے بھی فائدہ ماند ہے اس کے علاوہ ریشا اور بلغم کو چھاٹتا ہے امینوٹی بہتر کرتا ہے جو جدید انویسٹگیشن ہوئی یہ ادرک کے بارے میں اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر ایک سو پندرہ صحت بخش ارضہ موجود ہیں جو ہمیں صحت مند رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کسی خاص بیماری کے لیے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا موالج کی ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہوں ادرک کا کہوہ بنائیں اس کے اندر شہر ڈالیں اور انجوائے کریں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس ضرور کیا کریں آپ نے مجھے اتنا وقت دیا تینکیو ویری مچ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی